اسلام علیکم میں ہوں توسیف امدانی ونکس ٹی وی سبراہرار صاحب سے مخاطب ہوں آج کا موضوع ہے نیشنل کانفرنس مرکزی سرکار گلام نبی آزاد اور سیاسی حکمت تملی نیشنل کانفرنس کہتے ہیں نا وہ کوئی چیز آپ کے آپ کا پلہ نہیں جارتی ہے وہ اس وقت نیشنل کانفرنس اور کانگریس کے ساتھ ہو رہا ہے اس وقت جو پورے ہندوستان کی سیاست ہے وہ مدہ ہے اس وقت وہ ہے نیشنل کانفرنس کا کردار اگر آپ دیکھیں گے کل پچھلے دو چار دنوں میں جو نیشنل کانفرنس کے خلاف سیاسی کڑیا بنی وہ عجیب و غریب ہے سب سے پہلے ایک آواز باہر آتی ہے جو نیشنل کانفرنس کے بہت قریبی میں مانا جاتا تھا ایک بار روندر اینا جنہوں نے کل دو دن پہلے ایک سلسلے وال طریقے سے نیشنل کانفرنس کی جو انٹرنل پولیٹیکلز ہے جو ان اندرونی سیاست ہے وہ کس طرح سے باقی سیاسی جماعتوں کو اپروچ کرتے تھے دوہزار چودہ میں کیا ہوا انہوں نے کس طرح سے مرکزی سرکار کو اپروچ کرنے کی کوشش کی کہ ہم آپ کے ساتھ حکومت بنانے کیلئے تیار تھے رینہ صاحب نے بڑے طریقے وار سلسلے سے نیشنل کانفرنس کے اس درپردہ سیاست کو تحب تحق کر کے عمام کے سامنے لانے کی کوشش کی کہ نیشنل کانفرنس کی نیت میں کیا تھا وہ تب بھی دوہزار چودہ بھی میں بھی پی ڈی پی کو کنارہ لگانے کی کوشش کر میں تھی جب دوہزار انیس آیا آرٹیکل تری سیونٹی یعنی کے بعد بھی نیشنل کانفرنس کا جو سیاسی کردار تھا وہ کہیں کہتے ہیں وہ بی جے بی کی طور جکاو رکھ رہا تھا یہ الفاظ تھے کل رینہ صاحب کی کیونکہ وہ ایک بار پولٹیکل ایڈوائزر بھی ہوا کرتے تھے وزیر اعلیٰ کے اس کے بعد جمعوں کے سب سے بڑے نیتہ نیشنل کانفرنس کے مانے جاتے تھے اور اگر آپ اس کے بعد فاروق صاحب کے بیان واپس آنا اسے پہلے ایک بات بن دی ہے نیشنل کانفرنس اپنی طرح پہ فاروق صاحب میڈیا میں آ جاتے ہیں اور آج تک کوئی بیان دیتے ہے کہ ہمارے کہتے ہیں وہ درواز بھی دروازے بھی اور کھڑکیاں بھی دونوں کھلی ہیں اپن سیاست کے لیے ہم تو کہیں کبھی بھی انڈی اے میں جانے کے لیے تیار ہیں اور انہوں نے یہ تک بھی الفاظ وہاں ادا کر دیئے کہ پردہان منتری بزی ہے جب ہم جب ہمیں بلائیں گے تو ہم تک تیار ہیں کون نہیں جائے گا وہاں پہ تو یہ الفاظ جب نیشنل کانفرنس کے صدر اعلیٰ نے ادا کی ہم ہوتے ہوتے ہم عمر صاحب آگے اس بیان کی تردید کے لیے اور انہوں نے کہا کوئی بھی ہمارا گھر نیشنل کانفرنس وہ پوری طرح سے بند ہے نہ کھڑکی کھڑی ہے نہ دروازہ کھلا ہے اے ڈی اے کے لیے لیکن کل ایک اور بم گرایا کانگریس کے جو سابقے ممبر تھے اپوشن گریڈے تھے راج سبا میں گلاہ میں بھی آزاد ہیں گلاہ و نبی آزاد نے کل تہل کا کھیز انداز میں ایک بیان دیا کہ فاروق صاحب رات کے گرہ وجہ کے بعد اے ڈی اے کے جو بڑے نیتا ہے بی جی بی کے جو بڑے نیتا ہے ان سے ملنے کی فراق میں لگے رہتے تھے وہاں ان سے ملتے جلتے تھے تاکہ ہماری کہیں کہتے ہیں وہ ہمارا کہیں ٹانکہ بڑھ جائے سیاسی ٹانکہ بڑھ جائے اور ہماری حکومت بن جائی جمعہ کشمیر اب اس وقت جو جمعہ کشمیر عوام ہے وہ نیشنل کانفرنس کو بڑے گوھر سے سن رہی ہے وہ گلاہ ونبی آزاد کو بھی بڑے گوھر سے سن رہی ہے وہ ہندوستانی میڈیا کو بھی بڑے گوھر سے سن رہی ہے لیکن جب فاروق صاحب دوبارہ میڈیا میں آئے این آئی کو ایک بیان دیا کہ گلاہ ونبی آزاد میں ولایت میں تھا اور میرا علاج چل رہا تھا راج سبا سیٹ ہو رہی تھی تو محترمہ گاندھی نے وہ میرے لئے وہ سیٹ رکھی تھی میں نے کہا گلاہ ونبی آزاد کو آگے کریں گلاہ ونبی آزاد نے غلط طریقے سے کل کہتے ہیں وہ میرے وفا کا سلہ دیا نیشنل کانفرنس کے لئے بہت بڑا چیلنج ہے پی جیڈی اختصام پذیر ہو چکا ہے کیونکہ فاروق صاحب کی جو سیاسی جماعت ہے انہوں نے کل ایک لائن پکڑی ہے کہ ہم جمہور کشمیر کی جو ان کے پاس ملحال تینوں ویننگ سیٹس ہیں ہم اس پر خود الیکشن لڑیں گے اب جبکہ کل ایک کتاب بھی اگر آپ کی سکرین پر مل جائے گی وہ کتاب کا نا اور اس کتاب میں کل ایٹی نائنٹین ایٹی سیون الیکشن کا سلسلہ وار طریقے سے معاخضہ کیا گیا کہ کس طرح سے جمہور کشمیر میں جو راجیب گاندی تھی اس کی سیاسی جو پالسی تھی اس نے کس طرح سے جمہور کشمیر کو نقصان پہنچایا اور اس میں بھی فاروق صاحب ہی آ جاتے ہیں نیشنل کانفرنسی آ جاتے ہیں کیونکہ فائدہ تو انہی کو پہنچایا گیا بقول اس کتاب کے ایٹی سیون میں جو رگین کی گئی اس میں جو اس وقت کے حضب المجاہدین کے کہنا ہوں وہ سب سے بڑے کمانڈر ہیں وہ پاکستان میں ہیں جسے ہم سعید صلاح الدین کے نام سے آج جانتے ہیں پہلے وہ محمد یوسف ہوا کرتے تھے بٹمالو سے ان کو ہرا گیا ہرایا گیا اور گلانی صاحب کا بھی نام اس میں منشن ہے اس میں بانڈی پورا کے ایک بڑے سیاسک ورکر کا نام منشن ہے اس میں ہندوارا کا بھی نام منشن ہے ان تمام چیزوں پر سلسلہ وار طریقے سے اس کتاب میں منشن کیا گیا ایک اور بم گلا گیا ہے نیشنل کانفرنس پہ اب نیشنل کانفرنس کا جو سیاسی حکمت عملی ہے وہ دیکھنے کے قابل ہوگی کیونکہ پارلمنٹ الیکشن آنے والا ہے اب تینوں سیٹوں پہ جمہو کشمیر عوام کو کس طرح سے کنونس کرنے کی کوشش کریں گے کس طرح سے سمجھانے کی کوشش کریں گے کہ ہم نے ہر وقت جمہو کشمیر کی بہبودی کیلئے سیاست کی ہے اگر آپ دیکھیں گے نیشنل کانفرنس پہ اب سیاسی طور بہت بڑے الزامات لگ چکے ہیں یہ کوئی چھوٹا الزام نہیں ہے کہ دو ہزار چودہ میں آپ نے در پردے کے پیچھے بکول رانہ صاحب کے آپ نے حکومت بنانے کی کوشش کی بی جے پی کے ساتھ لیکن جو وہاں کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے موڈی جی احمد شاہ صاحب اور جو وغیرہ وغیرہ انہوں نے انکار کر دیا یہ بہت بڑا خلاصہ طرف سے اگر آپ دیکھیں گے انہوں نے اس یہ اتنا تک بھی یہ آن ریکارڈ کر لیا کہ انہوں نے کہا کہ جو آرٹیکل سی سیونٹ بھی گیا دو ہزار انیس کے بعد بھی نیشنل کانفرنس نے بہت بار کوشش کی بی جے پی کے جو آلہ کار ہے بی جے پی کے جو بڑے نیتا ہے ان تک پہنچنے کی ہم حکومت بنا لے کے لئے تیار ہے ہمیں کہیں نہ کہیں پہ وہ ایک جگہ دی جائے تاکہ ایک ہمارا جو سیاسی کمیونکیشن ہے جو پولٹیکل انگیجمنٹ ہے ہمارا نمبر آ جائے اس پہ تو یہ سیاسی طور پر آپ نیشنل کانفرنس کے لئے سیٹ بیک ہوگا اگر آپ اس وقت کی جو اعتدال پسند سیاستدان ہیں جو اس وقت جمہور کشمیر میں اپنی سیاست کو لے کے جانا آگے لے جانا چاہتے ہیں اگر آپ دیکھیں گے میں آپ کو یہ واضح کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں جو شیخ صاحب کی نیشنل کانفرنس ہے اور اس وقت کی جو نیشنل کانفرنس ہے اس میں زمین آسمان کا فرق ہے میں آپ کو بتاؤں گا کیسے کیونکہ آپ دیکھیں گے میں نے آن ریکارڈ یہ تقریبا میرے ویڈیوز میں مل جائیں گا میں نے جو شیخ صاحب کے پوتے ہیں مظفر شاہ جو شیخ صاحب کے پوتے ہیں مظفر شاہ صاحب جو گناہ محمد شاہ صاحب کے پتر ہیں بیٹے ہیں اور انہوں نے جب میں نے ان سے سیاست پر بات کی وہ مجھے کہیں نہ کہیں پہ بیٹ پوٹ پہ لگے وہ کہیں نہ کہیں پہ ناراض لگے مجھے پی اے جی ڈی سے پی اے جی ڈی کی پوری سیاسی حکمت عملی سے مجھے ناراض لگے انہوں نے کہا کہ ہم نے کبھی بھی اگر آپ دیکھیں گے اس وقت پی اے جی ڈی پیچھے پانچ مہینے سے نہیں ملی ہے تقریبا چھتما مہینہ اب آنے والا ہے تو چھے مہینوں میں جس پی اے جی ڈی کو ملنا تھا جس کے لیے پی اے جی ڈی بنائی گئی تھی اور وہ آرٹیکل تری سیونٹی تھا اس کا فیصلہ بھی آ گیا اس کے پاس ریویو پیٹیشن کے لیے بھی نہیں گئے یہ بہت بڑی کیسے نا وہ ایک سیٹ بیک ہے پی اے جی ڈی کے لیے بھی کیا اس میں پی ڈی پی کی کوتا ہی ہے کیا اس میں نیشنل کانفرنس کی کوتا ہی کیا اس میں باگی جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کی سیاسی کوتا ہی ہے لیکن اوورال جمہو کشمیر کی سب سے بڑی سیاسی جماعت نیشنل کانفرنس ہے تو اس پہ اب جب کل الزامات لگے ان الزامات کا رد عمل اور ان کا کہتے ہیں وہ دفاع کیسے کرے گی نیشنل کانفر وہ دیکھنے لائک ہوگا اس وقت جمہو کشمیر کی عوام اپنی طرح سے کہتے ہیں وہ آرٹیکل تری سیونٹی کے بعد جو اب کی سیاست ہوگی وہ بہت منفرد ہوگی کیونکہ جمہو کشمیر کے جو سے عوامی مفادات ہیں ان کو پہلے کہتے ہیں وہ پریارٹی ملے گی کیونکہ اب دیولپمنٹ لائن ہے یا اس وقت جو بیروزگاری ہے یا اس وقت جو عوامی مفادات جتنے بھی معاملات ہیں زمینی سطح پہ ان کو بل ملنا چاہیے ان کو آگے لے جانا چاہیے جمہو کشمیر کی جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں وہ کوشش کریں گے جمہو کشمیر عوام کو اس سطح پہ انگیجمنٹ جانے کے لئے لیکن اس وقت جو نیشنل کانفرنس پہ اس وقت کہتے ہیں وہ داغ لگایا گیا ہے جو نیشنل کانفرنس پہ الزامات لگائے گئے ہیں ان کا ردی عمل کیسے آتا ہے وہ دیکھنے کے قابل ہوگا پھر حال کے لئے مجھے اجازت دیجئے اس تجزیے کے لئے آپ نے اس تجزیے کو دیکھا اس کے لئے بہت بہت شکریہ ونکس ٹی وی کو دیکھتے رہیے اور فالو بھی کی بھی تیم آنے